موسیقی ایک اور جھٹکہ دے دیا نیپرا کی بجلی مزید تین روپے 99 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منصوری نیپرا آتھارٹی تفصیلی فیصلہ بافت میں جاری کرے گی بجلی سارفین کو آئندہ ماں اضافی ادائیکیاں کرنا ہوں گی سارفین پر پندرہ عرب روپے سے زائد کا اضافی پہنچ پڑے گا اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ دے دیا نیپرا کی بجلی مزید تین روپے 99 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منصوری نیپرا آتھارٹی تفصیلی فیصلہ بافت میں جاری کرے گی بجلی سارفین کو آئندہ ماں اضافی ادائیکیاں کرنا ہوں گی سارفین پر پندرہ عرب روپے سے زائد کا اضافی بوچ پڑے گا بجلی پہران بھرنے لگا شارڈ فال سات ہزار میگا وارٹ سے تجاوز ملک میں بجلی کی طلب اٹھائیس ازار دو سو میگا وارٹ ہے ذرائع پاور ڈیوین کے مطابق بجلی کی پیداوار 21 ہزار دو سو میگا وارٹ ہے طلب اور اسط میں فرق بھرنے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھڑ گیا شہری علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری دہی لاکوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری علاقوں میں دس دہی لاکوں میں چودہ گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ہو گئے بچھلے کی لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج کاروبار تباہ ہونے لگے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ بچھلی بہران بڑھنے لگا شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ملک میں بچھلے کی طلب اٹھائیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہے بچھلے کی پیداوار اکیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہے طلب اور حصت میں فرق بھنڈی سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بھڑ گیا شہری لاکھوں میں آج سے دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ دہی لاکھوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا شہری لاکھوں میں دس دہی لاکھوں میں چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ عوام شدید گرمی میں عذیت کا شکار ہے بچھلے کی لوڈ شیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی کاروبار تباہ ہونے لگے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ دو تین روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید چوبیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی ایک سو نینانوے روپے چھے پیسے پر ٹریڈنگ اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ دو تین روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید چوبیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر نینانوے روپے چھ پیسے پر ٹریڈ دو دن میں روپے کے مقافلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد پھر سے اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید چوبیس پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی ایک سو نینانوے روپے چھ پیسے پر ٹریڈنگ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کابینہ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جرائے سا لیا جائے گا پی ٹی آئی لانگ مارچ اور سپریم کورٹ فیصلوں پر ارکان رائے دیں گے اٹھائیس مائی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلوں کی توسیق ایجنڈے میں شامل وزیراعظم دورہ ترکی کے حوالے سے کابینہ راکین کو اعتماد ملیں گے نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس اسلامباد کے ممبر کی تائنہ دکھی جائے گے ریلوے قوانین ترمیمی آرڈیننس دوہزار وائس کی منصوری دی جائے گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ پی ٹی آئی لانگ مارچ اور سپریم کورٹ فیصلوں پر ارکان رائے دیں گے 28 مائی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیر کے اجنڈے میں شامل وزیراعظم دورہ ترکی کے حوالے سے کابینہ راکین کو اعتماد لیں گے نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس اسلامباد کے ممبر کی تائنہ دکھی جائے گی ریلوے قوانین ترمیمی آرڈیننس دوہزار وائس کی منصوری دی جائے گے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس کابینہ اجلاس میں سیاسی اور معاشر صورتحال کا جائزہ پی ٹی آئی لانگ مارچ اور سپریم کورٹ فیصلوں پر ارکان رائٹنگ کے 28 مائی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیر کے اجنڈے میں شامل وزیراعظم دورہ ترکی کے حوالے سے کابینہ راکین کو اعتماد لیں گے نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس اسلامباد کے ممبر کی تائنہ دکھی کی جائے گی ریلوے قوانین ترمیمی آرڈیننس 2022 کی منصوری دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف آج تین روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے دونوں رہنما علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تباعت لا خیال کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم کا اہدا سنبھالنے کے بعد ترکی کا پہلا دورہ ہوگا وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم معاملی خصوصی اور اعلیٰ سطح کا وفت بھی ہوگا پاکستان کے مختلف کامپنیوں کے نمائندگان کا بھی وفت ترکی کا دورہ کرے گا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آج تین روزہ دورے پر ترکی روانہ ہوں گے دونوں رہنما علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تباعت لا خیال کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم کا عوضہ سنبھالنے کے بعد ترکی کا پہلا دورہ ہوگا وزیراعظم کے ساتھ وزیراعظم معاملی خصوصی اور اعلیٰ سطح کا وفت بھی ہوگا پاکستان کے مختلف کامپنیوں کے نمائندگان کا وفت بھی ترکی کا دورہ کرے گا وزیراعظم خارجہ بلاول فٹو زرداری ترکی پہنچ کے بلاول فٹو کا انقراہ کے گورنر کے جانب سے ائرپورٹ پر استقبال بلاول فٹو اور گورنر انقراہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو وزیراعظم خارجہ بلاول فٹو زرداری ترکی پہنچ گئے بلاول فٹو کا انقراہ کے گورنر کی جانب سے ائرپورٹ پر استقبال بلاول فٹو اور گورنر انقراہ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا عوضہ سنبھالتے ہی ترکی کا پہلا دورہ ہوگا وزیر خارشاہ بلاول بھٹو زرداری ترکی پہنچ چکے ہیں بلاول بھٹو کا انکرا کے گورنر کی جانب سے ائرپورٹ پر استقبال ہوگا بلاول بھٹو اور گورنر انکرا کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو وزیر خارشاہ بلاول بھٹو زرداری ترکی پہنچ چکے ہیں بلاول بھٹو کا انکرا کے گورنر کی جانب سے ائرپورٹ پر استقبال بلاول بھٹو اور گورنر انکرا کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہمسہ شہباز کے حلف کے خلاف پٹی آئی کافلیک اور دیگروں کی اپیلوں پر سمات ہوئی جسے صداقت علی کی سرپاہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سمات کی آئیم میں کنجش نہیں ہے کہ سپیکر وزیراعالہ سے حلف لے لارجر بینچ کی صدارت صدر مملکت اور گورنر پنجاب کے وزیراعال سیکیٹری فریق بنانے کی ہدایت اپیل میں ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو فریق بنائے عدالت کی پٹی آئی کے وکیل کو ہدایت ہم صدر مملکت اور گورنر کو بھی سننا چاہتے ہیں لاہور ہائی کھوٹ کے لارجر نے بینچ نے کاروائی کل تک ملتوی کر دی حمزہ شہباز کے خلاف پٹی آئی کافلیک اور دیگر اپیلوں پر سمات جس سے صداقت علی کی سرپراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے سمات کی آئین میں گنجائش نہیں ہے سپیکر وزیراعالہ سے حلف لے لارجر بینچ کی صدر مملکت اور گورنر پنجاب کو بزریہ سیکیٹری فریق بنانے کی ہدایت اپیل میں ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو فریق بنائے عدالت کی پٹی آئی کے وکیل کو ہدایت ہم صدر مملکت اور گورنر کو بھی سننا چاہتے ہیں لاہور ہائی کٹ کے لارجر بینچ نے کاروائی کل تک ملتوی کر دی کراچٹ میں ریسکیو ون پن ٹو ٹو سروس کا افضطہ ہو گیا حوام کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے اقدمات کر رہے ہیں مراہد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کا بجرد چودہ جون کو اسمبلی میں پیش ہوگا دوہ سارہ کیس میں سندھ ہائی کٹ کے فیصلے کا اعترام ہے عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں لیکن آئیچے کے بارے میں فیصلہ نہ مناسب ہے سندھ میں پانی کی کمی کا سامنا معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھانا ہے فرامن اعتجاج سب کا حق ہے لیکن انتشار نہیں پیلانا چاہیے مستقل آئیچی سندھ لگانے کے لیے وفاق سے بات چیٹ چل رہی ہے دوہ سارہ اس وقت خیبر پکتونخواہ میں ہے دوہ سارہ کو لانے کے لیے وزیرالہ خیبر پکتونخواہ سے مدد طلب کی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سروس کا افتتاہ ہو گیا حوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کا بجھر چودہ جون کو اسمبلی میں پیش ہوگا دوہ سارہ کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا اعترام ہے عدلیہ کا اعترام کرتے ہیں لیکن آئیچی کے بارے میں فیصلہ نہ مناسب ہے سندھ میں پانی کی کمی کا سامنا معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھانا ہے پرامن اعتجاج سب کا حق ہے لیکن انتشار نہیں پھیلانا چاہیے مستقل آئیچی سندھ لگانے کے لیے وفاق سے بات چیت چل رہی ہے دوہ سارہ اسوہ خیبر پکتنخواہ میں ہے دوہ سارہ کو لانے کے لیے وزیرالہ خیبر پکتنخواہ سے مدد طلب کی ہے ہماری لیڈرشپ کا ویژن ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پریزنڈ آسمالی زرداری کا جو ویژن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ان ساری ریسکیو سروسز کو ہماری کوشش ہی ہوگی کہ اپنی اس ٹرم ختم ہونے سے پہلے پوری طریقے سے آپریشنلائز کر دیں میں پرائیم منسٹر پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں ان کا میسیج مجھے ملا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی مدد کریں اس لیے کہ پنجاب کا اچھا ایک سسٹم ریسکیو کا چل رہا ہے اور ہم نے خود فرسٹ ہینڈ اس کو دیکھا تھا جب ہم ابھی ہمارے عوامی مارچ پر چیرمن بلاول صاحب چلے تھے تو یہ ریسکیو سروسزز بھی تھا تھوڑاوٹ تاٹ جوہنی اور تائمز میں بھی نیڈی ہیلپ وہ امیڈیٹلی پہنچ گئے تھے سو کودوس تو یو اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا بھی لک فوروڈ کہ آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم سن کے اندر بھی لوگوں کے لیے ایک بہترین سروس پروائیڈ کریں آٹھ رکنی پنجاب کابینہ کی حلبرداری تقریف میں وزیرالہ کے شرکت سلمان رفیق ملک احمد خان رانہ محمد اقبال علی حیدر نے حلف اٹھا لیا اتاتارر اویرس لغاری حسن مرتزہ بلال اسغر کابینہ میں شامل آٹھ رکنی پنجاب کابینہ کی حلبرداری تقریف میں وزیرالہ کے شرکت سلمان رفیق ملک احمد خان رانہ محمد اقبال علی حیدر نے حلف اٹھایا حتی طالر عویز غاری حسن مرتزا بلال اصغر کابینا میں شامل میں کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نگاہ کے صوبائی کابینہ میں چند دنوں میں مزید اضافہ ہوگا صحت کارٹ نواز شریف کا منصوبہ تھا اس کو جاری رکھا جائے گا ہماری جماعت مفاہمت کی بات کرتی ہے لاہول میں کونسٹیبل کو بے گناہ مارا گیا وزیر صحت پنجاب سلمان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختم خواہ سے جو کافلہ آرہا تھا اس نے ہوائی فائرنگ کی یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا اس پر افسوس ہے اس کی ان کی عزت کرتے ہیں اب جیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نے کہا صوبائی کابینہ میں چند دنوں میں مزید اضافہ ہوگا صحت کارٹ نواز شریف کا منصوبہ تھا اس کو جاری رکھا جائے گا ہماری جماعت مفاہمت کی بات کرتی ہے لاہول میں کونسٹیبل کو بے گناہ مارا گیا لاہول میں خیبر پختم خواہ سے جو کافلہ آرہا تھا اس نے ہوائی فائرنگ کی یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا اس پر افسوس ہے ان کی عزت کرتے ہیں اب جیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نے کہا صوبائی کابینہ میں چند دنوں میں مزید اضافہ ہوگا صحت کارٹ نواز شریف کا منصوبہ تھا اس کو جاری رکھا جائے گا ہماری جماعت مفاہمت کی بات کرتی ہے لاہول میں کونسٹیبل کو بے گناہ مارا گیا لانگ مارچ میں خیبر پختم خواہ سے جو کافلہ آرہا تھا اس نے ہوائی فائرنگ کی یاسمین راشد کے ساتھ جو ہوا اس پر افسوس ہے ان کی عزت کرتے ہیں ثابت وسیر داقلہ شیخ رشید نے کہا کہ عزیہ سمیت تمام ملک کی سالمیت کے ساتھ ہیں بجٹ موجودہ یا دوسری حکومت پیش کرے گی سب معاملات زیر خور ہیں سب مل کر اچھا حل تلاش کریں گے ملک کو آ کے لے کر جائیں گے اللہ کو منظور ہوا تو وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے بجٹ دینا کمال نہیں کوئی اور بھی دے سکتا ہے الیکشن کی تاریخ عمران خان سپریم کورٹ لینے جا رہے ہیں حکومت ایک پورٹ پر کھڑی ہے کسی کو کوئی یقین دہانی نہیں ہے سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سابق وسیر داقلہ شیخ رشید نے کہا دیا سمیت تمام ادارے ملک کی سالمیت کے ساتھ ہیں بجٹ موجودہ یا دوسری حکومت پیش کرے گی سب معاملات زیر خور ہیں سب مل کر اچھا حل تلاش کریں گے ملک کو آ کے لے کر جائیں گے اللہ کو منظور ہوا تو وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے بجٹ دینا کمال نہیں کوئی اور بھی دے سکتا ہے الیکشن کی تاریخ عمران خان سپریم کورٹ جا رہے ہیں حکومت ایک ووٹ پر کھڑی ہے کسی کو کوئی یقین دہانی نہیں ہے سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں فال اف عمران انڈی چوک ہو چکا ہے مریم وارنگ سیف نے کہا کہ عمران خان ڈی چوک کے بھکوڑے ہیں آئین شکن سپریم کورٹ سے کس مو سے کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کندہ استنبال کرنے کی مضموم سازش بھی ناکام ہو گئی مریم وارنگ سیف نے کہا فال اف عمران انڈی چوک ہو چکا عمران خان ڈی چوک کے بھکوڑے ہیں آئین شکن سپریم کورٹ سے کس مو سے کیا مانگ رہے ہیں عدالتی کندہ استعمال کر کے مضموم ساسش بھی ناکام ہو گئی لاہور ہائی کورٹ پانچ مقصود نشستوں پر آرکینی اسمبلی کا نوڈفکیشن جاری کرنے سے متعلق ہے عدالت کا دو جون کو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی اور نونلی کی درخواستے سن کر فیصلہ کرنے کا حکم آپ کیوں پروسس نہیں کر رہے ہیں چیپ شیسز لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس پیش نہ بھی ہو تو بھی اسی پر پیصلہ کر دیں گے ہم پروسس کر رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کا عدالت کو جواب لاہور ہائی کورٹ پانچ مقصود نشستوں پر آرکینی اسمبلی کا نوڈفکیشن جاری نہ کرنے سے متعلق ہے عدالت کا دو جون کو الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی اور نونلی کی درخواستے سن کر فیصلہ کرنے کا حکم آپ کیوں پروسس نہیں کر رہے ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس نہ پیش ہوئی ہے تو اسی پر پیصلہ کر دیں ہم پروسس کر رہے ہیں وکیل الیکشن کمیشن کا عدالت کو جواب پنجاب اسمبلی کی مقصود نشستوں کے نوڈفکیشن کا معاملہ الیکشن کمیشن نے معاملہ سمات کے لیے مقرر کر دیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نونلی کی درخواستوں پر جمعرات کو سمات کرے گا چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن سمات کرے گا پی ٹی آئی اور نونلی کو نوٹس جاری اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کی مقصود نشستوں کے نوڈفکیشن کا معاملہ الیکشن کمیشن نے معاملہ سمات کے لیے مقرر کر دیا ہیلیکشن کمیشن پی ٹی آئی نون لیگ کی درقاؤسوں پر جمعرات کو سمات کرے گا چیف ہیلیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تونین رکنی کمیشن سربراہ کرے گا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا نوٹس جاری ہمسہ شہباز کی خات کی زخیرہ اندوسی گراہ فروشی کے سدے باپ کی ہدایت مہنکے داموں خات فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہمسہ شہباز نے کہا کہ خات کی فراہمی اور فروغ کے عمل کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ہمسہ شہباز کی خات کی زخیرہ اندوسی گراہ فروشی کے سدے باپ کی ہدایت مہنکے داموں خات فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے خات کی فراہمی اور فروغ کے عمل کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے اب بات کریں گے مقبوضہ وادی کی تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی برپریت کا سلسلہ جاری زلا پروامہ میں قابض بھارتی فورسز کی فائرنگ سے دو کشمیری نوجوان شہید نوجوانوں کو راشن پورا گاؤں میں گھر گھر تلاشے کے دوران شہید کیا گیا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی برپریت کا سلسلہ جاری زلا پروامہ میں قابض بھارتی فورسز کی فائرنگ سے دو کشمیری نوجوان شہید نوجوانوں کو راشن پورا گاؤں میں گھر گھر تلاشے کے دوران شہید کیا گیا پاکستان کی جانب سے دوسری انداد اکھے یکرین روانہ ہو گئی اندادی سامان میں عدویات الیکٹرو میڈیکل علا بسر اور اشیاء خردنوش شامل ہیں خصوصی ایک سو تیارہ سات اشاریہ پانچ ٹن سے زائد امدادی سامان لے کر روانہ ہوا جون میں ایک تیارہ مزید سات اشاریہ پانچ ٹن امداد کے ساتھ یکرین بھیجا جائے گا پندرہ ٹن سے زائد کی پہلی کھیپ دو خصوصی پروازوں کے ذریعے بھیجی گئی تھی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے دوسری اندادی کھیپ یکرین روانہ ہو گئی امدادی سامان میں یکرین الیکٹرو میڈیکل علا بسر اور اشیاء خردنوش شامل ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حج کوٹا پالیسی کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماد ادارت کی وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے دس روز کی محلت جس سے ساجد محمود سیٹی نے درخواست پر سماد کی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حج کوٹا پالیسی کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماد حضارت کی وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے دس روز کی محلت جس سے ساجد محمود سیٹی نے درخواست پر سماعت کی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومتی شخصیات کی مقدمات میں مبینہ مداقلت کا معاملہ سپریم کورٹ کا معاملے پر اسخط نوٹس سماعت کے لیے مقرر اسخط نوٹس پر سماعت تین جون کو ہوگی چیف جسز کی سرپاہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ حکومتی شخصیات کی مقدمات میں مبینہ مداقلت کا معاملہ سپریم کورٹ کا معاملے پر اسخط نوٹس سماعت کے لیے مقرر اسخط نوٹس پر سماعت تین جون کو ہوگی چیف جسز کی سرپاہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا وزیرالہ کی ہدایت پر بلال یاسین کے شوگر ملس ایسوسییشن کے ساتھ مذاکرات وزیرالہ پنجاب نے چینی کی قیمت میں ستر کلو کرنے کی ہدایت کی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ کی ہدایت پر بلال یاسین کے شوگر ملس ایسوسییشن کے ساتھ مذاکرات وزیرالہ پنجاب نے چینی کی قیمت ستر روپے کلو کرنے کی ہدایت کی ہے عوام کو چینی مناسب نرخوں پر فراہم کی جائے گی گرام فروشوں کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ کی ہدایت پر بلال یاسین کے شوگر ملس ایسوسییشن کے ساتھ مذاکرات اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو پاکستان اور ترکی کے مضبوط تاریخی ثقافتی مذہبی تعلقات ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بازتر ہیں دونوں ممالک باہمی مفہمات کے معاملات میں ایک دوسرے کی حمایت کرتی ہیں رواز سال پاکستان اور ترکی صفاتی تعلقات کے قیام کے لیے پچھترنی سالگرہ منا رہے ہیں سات دہائیوں میں دونوں براظر ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے پاکستان اور ترکی بنیادی مقامی مفات کے تمام امور پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی اصولی موقف کی حمایت پر ترکی عادت کے مشکور ہیں پاکستان ترکی کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے فروغ پر توجہ دے رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان تجاہتی حجم بڑھانے کی وسیع مقنات ہیں ترکی میں کاروباری شخصیات سرمایہ کار کمپنیوں کے انمائندوں سے ملاقات کروں گا پاکستان میں تبانائی ای کامرس آئی ٹی شعبوں میں وسیع مواقع ہیں ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ انٹر بیک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ پیسے کمی انٹر بیک میں ڈالر ایک سوٹھانوے روپے نووے پیسے پر ٹریڈ انٹر بیک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ پیسے کمی انٹر بیک میں ڈالر ایک سوٹھانوے روپے نووے پیسے پر ٹریڈ کراٹی میں ریڈ لائن کے تعمیر کے دوران ہزاروں درختوں کی کٹائی کا معاملہ بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست چیف سیکیٹری سندھ انوارمنٹ پروڈیکشن اور ایجنسی اور دیگر نے نوٹس جاری کر دیا درختوں کی کٹائی فوری روکی جائے درخواست گزار نے کہا کہ فیلحال حکم امتنا جاری نہیں کریں گے ریڈ لائن منصوبہ بھی تو عوام کی فلاو بیبوت کے لیے بن رہا ہے متعلقہ ہیداروں کو نوٹس جاری آئندہ سمبات پر جواب طلب سندھ ہائی کورٹ سرفراس اکیٹمی اور گرلز کالج انتظامیہ تنازہ کیس کی سمبات سندھ ہائی کورٹ نے کریکٹر سرفراس احمد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سرفراس احمد سے مبینہ کالج کی حدود میں بیج بنانے کی معاملے پر وضاحت طلب کی گئی سرفراس احمد آئندہ سمبات پر خود پیش ہو کر وضاحت دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے زمین کے تنازے پر تناثر میں بھی مقرر کر دیا سندھ ہائی کورٹ کے سمبات تین ہفتے بعد مقرر کرنے کی ہیدار سندھ ہائی کورٹ کی ناصم کو تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہیدار اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ سرفراس اکیٹمی اور گرلز کالج انتظامیہ تناثر کیس کی سمبات سندھ ہائی کورٹ نے کریکٹر سرفراس احمد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا سرفراس احمد آئندہ سمبات پر خود پیش ہو کر وضاحت دیں گے سندھ ہائی کورٹ نے زمین کے تناثر پر ناثر میں مقرر کر دیا سندھ ہائی کورٹ کی سمبات تین ہفتے بعد مقرر کرنے کی ہیدار سندھ ہائی کورٹ کی ناثر کو تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہیدار خانپور ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کمی ہو گئی ڈیم زرائے کے مطابق ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار نو سو بیاسے سے کم ہو کر ایک ہزار نو سو چونتیس فٹ ہو گئی خانپور ڈیم میں انتہائی سطح ایک ہزار نو سو دس فٹ رہ گئی راول پنڈی اور اسلامباد کو پینے کے پانی کی سپلائی ماطل کرنے کا خدشہ خانپور ڈیم کی آمد میں ایک سو چرانوے کیوسک اور اخراج میں ایک سو ایک کس کیوسک ہے ذرائع کے مطابق خانپور ڈیم سے راول پنڈی اسلامباد کو روزانہ سو کیوسک پانی فراہم کیا جاتا ہے گھوٹ کی موٹر ویپر مسافر کوچ الٹ گئی حاصل میں پانچ افراد جہنبک انیس ازائد زکمی ہو گئے کوچ پشاور سے کراچی جاری تھی زخمی ہسپتال منتقل گھوٹ کی ہسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ گھوٹ کی میں موٹر ویپر مسافر کوچ الٹ گئی حاصل میں پانچ افراد جہنبک انیس ازائد زکمی ہو گئے کوچ مشافر سے پشاور سے کراچی جاری تھی زخمی ہسپتال منتقل کر دی گئے ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی کرونا کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں کہ ملک پھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید چوبن کیسز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے کے دوران بارہ ہزار دو سو بتیس کرونا ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا مذہبت کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ چار شار فیصد رہی کرونا سے متاثر تراسی مرزیوں کی حالت تشویشناک ہے اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ملک پھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید چوبن کیسز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے کے دوران بارہ ہزار دو سو بتیس کرونا ٹیس کیے گئے ملک میں کرونا مذہبت کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ چار چار فیصد رہی کرونا سے متاثر تراسی مرزیوں کی حالت تشویشناک ہے آگے پھڑیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کا چولستان بہاولپور میں طبی اور خوشسالی ریلیف کیمپ کا قیام پاک فوج نے چولستان میں حیثی کی بیماری پر قابو پالیا پاک فوج نے سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر چولستان میں امدادی کیمپ قائم کیے چوبیس مائی کو مصری والا احبت والا نوان کوٹ کہری والا میں کیمپ قائم کیے گئے چولستان کے علاقے دہوری کالے پار اور موج گھڑ میں بھی ریلیف کیمپ قائم کیے گئے پاک فوج کے دستے چولستان میں پینے کا پانی اور ضروری طبی سامان کو فراہم کر رہے ہیں چولستان کے متاثرہ علاقے کے پینتالیس سو مریضوں کا علاقہ کیا گیا مقامی لوگوں میں ایک ہزار ایکس ہائیجینک کرس تقسیم کی گئی ایک دس ہزار راشن بیکس اور تین ہزار فوڈ کے پی بھی لوگوں میں تقسیم کیے گئے خیبر پکسونخواہ فوڈ آتھارٹی کی پشاور میں کاروائی کاروائی کے دوران جالی مشروبات تیار کرنے والی فیکٹری سیل یونٹ سے ایک ہزار لیٹر سے زائد جالی مشروبات برامت کر لیے کہ چھاپے کے دوران یونٹ سے مقصلے برانڈز کے نام پر پیکنگ مٹیریل بھی برامت کر لیے مشروبات کی تیاری میں مصر صحت کیمیکلز کا استعمال کی اچارہ ہے کاروائی میں ایک یونٹ سے جالی مشروبات کی فیلنگ میں استعمال ہونے والی مشینیں بھی سبت کر لی جالی مشروبات تیار کرنے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی شہریوں تک میاری اور محفوظ خوراک کے رسائی یقینی بنانے کے لیے کوش رہے ہیں اے این ایف خیبر پکتونخواہ کی ڈیرہ اسمائل خان میں کاروائی ہوئی صوب ہائیوے پر ٹرک سے اٹھتر کلو گرام چرز برامت کر لی گئی برامت شدہ منشیات مسور کی دان میں بوریوں میں چھپائی گئی تھی دوران کاروائی چمن کے رہائشی نجیم اللہ نصیب اللہ اور نظر محمد نامی تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے خلاف انصداد منشیات ایک کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا اب خبر شامل کریں گے موسم کی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اسلامباق میں تیز ہوا و آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے سندر بلوچستان میں گرمی برقرار ہے پارہ انچاس تک جانے کا امکان ہے گلگت بلدستان، ازاد کشمیر، بلائی خیبر پکتونخواہ میں بارش کا امکان ہے کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مطلوب رہے گا اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اسلامباق میں تیز ہوا و آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے سندر بلوچستان میں گرمی برقرار پارہ انچاس تک جانے کا امکان ہے گلگت بلدستان، ازاد کشمیر، بلائی خیبر پکتونخواہ میں بارش کا امکان کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوپ ہے اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کی ویسٹرڈیز کا دور ہے پاکستان سکلین مشتاق ہیڈ کوش برقرار شانٹینڈ باولنگ کوش مقرر کر دیئے منصور رانہ ٹیم مینجر برقرار رہے ملتان میں ون ڈے میچز شام چار بچے شروع ہوں گے اب دیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ ویسٹرڈیز کا دور ہے پاکستان سکلین مشتاق ہیڈ کوش برقرار شانٹینڈ باولنگ کوش مقرر منصور رانہ ٹیم مینجر برقرار ملتان میں ون ڈے میچز شام چار بچے شروع ہوں گے اب خبر شامل کریں گے شو بس کی خلائی مخلوق کی تباہی سے دنیا کو بچانے کا میشن ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم گارٹنیر آف دی گلیکسی والیم تھری کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم اگلے سال پانچ مائی کو ریلیس ہوگی نیوز سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھے روز نیوز موسیقی